اگر آپ دمنا چاہتے ہیں اس طرح ریکشن ویڈیو تو ہمارا سبسکرائب کرتے ہیں ملتا ہے بوسٹ ملتا ہم پھر energetically کوشش کر رہے ہیں زیادہ زیادہ اچھی ویڈیو کرنے کوشش کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو گیاں پہ ویڈیو ہوا ہے G20 Delegates Visit Lepax لفظ کیا ہے مجھ سے پڑا ہے ٹیمپل ہے کوئی تو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر دیتے ہیں اپنے ریکشن ٹیمپل ہے 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 موسیقی موسیقی What most sticks with me is that in India you can see many different centuries at the same time. And so here we're appreciating some of the old, ancient Hindu culture, which is fascinating. We saw the solar park, which is the future. So we have a lot to be thankful for in terms of what we're seeing. It's been a glorious day. Really, we could not have asked for anything more. The Government of India's hospitality has been extraordinary and the sites we have seen have been really remarkable. The solar plant is such an extraordinary example of Indian ingenuity, engineering prowess and just the scale of the place was extraordinary. And then to come to this truly spectacular temple, I feel very privileged to be here. So it's been a great day. It's been a really fantastic day. What did you say about this culture and food? Oh, just amazing. India is a miraculous country. And as an Australian, I feel very pleased and proud to be here representing my country and deepening the ties between my country and India. We have much in common and we have much to do together and it's wonderful to be here. The video is finished. This was an interview too. And the delegation that G20 summit is the 20 big economies of G20 summit. They are going to summit in India. تو ان کا سواگت کیا گیا ہے تلک ان کو لگایا گیا ہے اس کے بعد ان کو مطلب وہ جو انڈیا کلچر کے متساب سے ان کا مالا ڈالی گیا ہے ان کے گلوں میں تو اس کے بعد ان کا انٹروی کیا گیا تو وہ بتا رہا تھے آپ کو سنی رہا ہو گئے کہ وہ بتا رہا تھا کہ انڈیا میں آ کر انڈیا میں آ کر مجھے خوش ہی ہو رہی ہے دنوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو میں اپنے ملک کے ذا رسپرانٹ کر رہا ہوں اس اتنے اچھے ملک میں اور ان کا کلچر کو بہت مجھے پسند آئے گا بہت پڑا کلچر ہے ہر کسی نے وہ تلک لگایا جو ہندو لگاتے ہیں تو کافی بھائی جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا یہ سرگمیٹ نہیں ہوگا جی ٹوٹی تو یہ ہونے کے پہلے ہی ہو یہ اتنا کام چاہتا ہے کہ وہ اتنی بھائی اس کو بیلکم کر رہا ہے جیسے انہوں نے دکھایا بھی ہے وہ تو یہ ہوگا اور جو آدمی تریف کر رہا تھا مجھے تو اتنی انگلیش کی سمجھ نہیں آئی تو رکسار بھائی اس میں بولیں گے کیا وہ بول رہا تھا کہ وہ بتا دو رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فیسنیٹنگ ہے ان کا کلچر بہت پرانا ہے ان کا کلچر دیکھے مجھے خوش ہی ہوئی ہے مجھے اچھا لگا ہے ان کا ویلکم کرنے کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے بس یہ ہی ہو کہ وہ تریفیل فاظیب ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں خوش ہوں کہ میں اپنے کنٹری کو در ریپرزنٹ کر رہا ہوں اتنی اچھی کنٹری میں اور مجھے ادھر اپنے گھر جیسی محول نظر آ رہا ہوں اپنے گھر جیسی ہے اور اچھ لوگ ہیں ایک ویلکم کرنے میں لوگ ہیں ایک سمجھے ہیں کہ وہ مہمان نواز ہیں اور خوشگوار لوگ ہیں تو یہ باتیں حاصل میں بات یہ ہے کہ بھئی آپ اس وقت کوئی شک دو رہا ہے نہیں کہ جو انڈیا کلچر ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ صدیوں سالوں ہزاروں سال پرانا ہے یہ دنیا جانتی ہے جب پاکستان اور انڈیا اکٹی تھے تو یہ برس گیری تھا اب انڈیا کا جو ہے نا جو کلچر ہے وہ علیہ در نظر میں نا دیکھا ہے اور پاکستان کا جو ہے نا اسی طرح ہی جو ہے نا پوری دنیا میں جو مشہور ہے جو پاکستان کے کلچر میں نے ایک دیکھا جو ڈباز میں خاص طور پر نا سلوار سلوار کمیز بہت مشہد جو میں نے اس کا مطلق پڑا ہے بھائی اصل میں پتا بھائی ہمارے شادی بیعوں میں جتنے کلچر ہیں جتنے رسومات ہیں وہ ساری انڈیا کلچر کی ہیں ہمارے اپنی کوئی بھی کلچر نہیں ہے مہدی سیرہ بندی وہ بٹنا جسے کہتے ہیں وہ سارے انڈیا کلچر کے ہمارا اپنا کوئی ایسا ابھی تک ہمارا کلچر ہمارا ملک نہیں تھا ہمارا کلچر کہاں سے ہونا تھا نہیں بھائی سارا اس بات پر آپ اتفاق میں نہیں کروں گا کلچر تو ہمارا ہے لیکن ہم اس کلچر کو استعمال نہیں کرتے ہم اپنی اوپر لاغو نہیں کرتے اچھا ہم کوئی بھی شادی بیعہ کا جو سارا سسٹم میں ہے کلچر ہوتا ہے ہمارا اصل میں دونوں ملکوں میں ایک ہی چیز ہے نا مذہب ہی ہے نا ان کا اپنا مذہب ہے ہندویزم ہے ہمارا اسلام ہے یا کلچر کے مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے میں سر آپ کو وہی کلیر کرنا چاہتا ہوں ہمارا ملک کیوں ازاد ہوا تھا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے طریقے سواں پر رہنا چاہتے ہیں یہی یہی ایک بہت بہت ہم نے شادی بیعہ میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں میں وہی بتا رہا ہوں نا سر اگر ہم استعمال نہیں کرتے ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ ہماری نلائقی ہے نا کلچر تو ہے اسلام ہے ہمارا اس میں تو بہت زیادہ سادگی ہے میرے بھائی آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم شادی بیعہ میں رسمات کرتے ہیں جو ہندووں کا یا ہمارے سکھوں بھائیوں کا جو ہمارا کلیر اس میں برائی ایسی کوئی بھی نہیں اس میں خوش ہی ہے میں تو یہ بات کرتا ہوں اس میں برائی نہیں ہے اس میں وجہ پتہ کیا ہے کیونکہ یہ دونہ ملکوں کے لوگ تو ایک خوش ہی تھے اب انہیں اتنی سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی ان میں سے وہ چیزیں ابھی تک جانے نہیں اس میں بات ایک اور بڑی آپ بول رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیا میں دنیا کی بیس بڑی کانومیز کٹھی ہوں گی انڈیا میں اس دوزہ تیس میں پورا سال ان کے لیے ساملے کے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں جو دو جی ٹونٹی ہوسٹ کر رہا ہے اس کے بعد دوزہ تیس میں نا میں کہتا ہوں پورا ورڈ میں جو اوپر کا نام ہوگا نا کہ بہر کی کلتی آئیں گی ورڈ کپ کا جو دوزہ تیس میں ہوسٹ کر رہا ہے وہ بھی انڈیا میں ہوسٹ کر رہا ہے انڈیا میں ہوسٹ کر رہا ہے تو دوزہ تیس تو انڈیا کے لیے بہی بہت اچھی پہلی بات پاکستان تو خیال گنتی میں نہیں آتا پاکستان کو 50 40 پلاس ہے یا نتبی مطلب آپ تو پارٹ کے قریب پر چلا گیا پاکستان تو بات یہ ہے کہ انڈیا اس کو ترکی کر رہا ہے دنیا کے سپر پاورز دنیا کے سپر پاورز میں آرٹیکل پر پڑھاتا ہے ایک پہلے رشیہ کو اننونسمنٹ کرتا ہے کہ انڈیا میرے بلاگ میں آئے پھر یو ایس کو اننونسمنٹ کرتا ہے کہ انڈیا میرے بلاگ میں آئے یہ دونوں کھنچاتا نہیں میں لگیا ہمیں کہ انڈیا میرے طرح ساتھ کریں انڈیا اور یہ جس کروٹ اونٹ بیٹھا وہ پلڑا باری ہو جائے گا کیونکہ اس کھتے میں چینہ پہلے ان کے ساتھ رشیہ ایک ساتھ ہے تو چینہ اور انڈیا ہے وہ جس کروٹ بیٹھے گا میرا دی دل میں تھا وہ بیٹھے گا کسے ساتھ وہ اپنی سیڈ بنائے گا اور اپنا بلاگ بنائے گا وہ اپنی پہچان بنائے گا ہنجی یہ چیز نوٹ کرنے والی وہ اپنی پہچان بنائے گا ہنجی یہ تو بات انڈیا کی طرف ہر کوئی جائے گا انڈیا کسی طرف نہیں جائے گا یہ بات آپ انڈیا آئے رہے ہیں چیٹ ونٹی سیمیٹ ہو رہا ہے یہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کی طرف جائیں گے انڈیا کی کسی طرف نہیں جائے گا بلکل امی کرتے ہیں آپ کو ماری ویڈیو اچھ لگیوں کی ویڈیو اچھ لگیوں تو مہتا ہے ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے یہ ویڈیو مناہٹا بک ساتھ اب تک دیجئے جازم اللہ اللہ موسیقی